قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ دوبارہ زمین و آسمان، دنیا و مخلوق وجود میں آئے گی یا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ یہی کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں قیامت کا دن یعنی وہ دن جس دن تمام انسان حساب و کتاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور روایات کے مطابق یہ دن ایک ہزار سال کے برابر اور یہ دن انسانوں کے لیے سخترین دن ہوگا اس دن سب سے پہلے انسانوں سے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز قبول ہوگی اس کے دوسرے عامال قبول کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ نبی کی حدیث کے مطابق ہر انسان سے قیامت کے دن چار سوال ہوں گے جب تک انسان ان چار سوالوں کے جواب نہیں دے گا اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا سب سے پہلے انسان سے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے عمر کیسے گزاری انسان سے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا انسان سے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے حاصل کیا اور مال کو کہاں پر خرچ کیا اس کے علاوہ نبی کی حدیث کے مطابق قیامت کے دن انسانوں سے نبی کی اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرے گا اور یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مخلوق خلق فرمائے گا جس میں صرف نر ہوں گے نہ کوئی مادہ وہ مخلوق فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین و آسمان کے بجائے دوسری زمین و آسمان خلق فرمائے گا پھر امام نے فرمائے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط یہی عالم خلق فرمایا ہے ایسا ہرگز نہیں امام نے ارشاد فرمائے کہ اس عالم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزار ہزار عالم و آدم خلق فرمائے اور تم سب آخری آدم کی اولاد میں ہو